السلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارڈنگ چینل پر آج کا میرا ٹوپک پھر سے ایک میں نرسی پر موجود ہوں ایک پودا لینے کے لیے جس کا نام ہائی بسکس کا نام ہوتا ہے جس کا ہائی بسکس ہائی بی آئی ایس سی او ایس کے نام سے تو آج میں وہ خریدنے والا ہوں جو کہ ایک زمین میں لگا ہوا ہے تو زمین میں سے وہ اکھاڑ کے ان کو ان کو گملے میں ٹرانسفر کریں گے تو اس کو بہت خوبصورت پھول لگتے ہیں کوئی پیلے رنگ کے پھول ہوتے ہیں کوئی ریڈ کلر کے ہوتے ہیں کوئی وائٹ کلر کے تو یہ کون سے پھولوں والا جی یہ بھی ریڈ میں ہے اس میں پھول لگیں گے ریڈ کلر کے ہوں گے کافی موٹا پھول ہوتا ہے جیسے غلاب کا ہوتا ہے اس اس ٹائپ کا موٹا سا ہوگا تو زمین میں سے کیونکہ جو پھول میں لگے ہوئے ہیں وہ ان کا ریڈ میرے سے نہیں بن پایا اس لئے یہ والا جو نا یہ ہم یوز کریں گے یہ دیکھئے کس طرح انہوں نے اکھار لیا زمین میں سے کھڑپی بولتے ہیں جس کے ثورت ہم گڑائی بھی کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں خڑپی تو کھڑپی کی مدد سے انہوں نے اس کو الگ کر لیا ہے اب ان کو چھوٹے سے گملے میں کسی میں ٹرانسفر کر دیں گے وہ تو یہاں پر اور بھی کافی فروٹ والے ٹریز بھی ہیں کیونکہ میرے بہت سے ویور نے بولا کہ ہمیں فروٹ ٹریز کے بارے میں بھی بتائیے آپ تو یہاں پر کافی ہیں اپنا گملے میں ہم پراسا کرتے ہیں لاسٹ میری ویڈیو جس نرسری میں ہم گئے تھے وہاں پر بھی آپ کو بتایا تھا کس طرح انہوں نے غلاب کا پودا لگایا تھا گملے میں تو اب یہ بھی دیکھتے ہیں یہ بھی سیم میتھڈ کی طرح ہوں بیسے ہی کر رہے ہیں جیسے میں بھی پٹکتا ہوں اس کو نیچے اور اسٹک کی مدد سے ائر پاکٹس ختم کرتا ہوں لیکن انہوں نے اپنے امگوٹھوں کی مدد سے، تھم کی مدد سے اور پٹک پٹک کے اس کو نیچے سے ائر بول اس کے ختم کر دی ہیں تو مٹی نیچے تک بھر گئی ہوگی انہوں نے ایکبل کر دیا ہے انہوں میں تارہ منہ جا کے ویئرنگ کر دیاں گنا بھی تو ساتھ میں دیسی ریزم بھی اور دیسی لینگویچ بھی یوز میں کرتا رہتا ہوں تاکہ کچھ میرے ویورز ہم جیسے ہی ہوں گے پنجابی بھی ہوں گے تو ان کے لئے بھی یہ نئی ایک ویڈیو بن جائے گی ہوکے ویورز یہ ہو گیا ٹھیک کہ جی میں ادھرا ویڈیو بنا لوں تیتاں میں خیر ملنا یہ میں نے پرچیز کیا ہے ون ہنڈرڈ پیس میں جو گملے میں لگا ہوا تھا وہ مجھے دے رہے تھے ٹو فیفٹی میں دو سو پچاس روپے میں لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو زمین میں سے وہ کھاڑ کے دے دیتا ہوں ڈیڑھ سو میں پھر میں نے کہا نہیں میں سو سے بڑھ کے نہیں دے سکتا تو انہوں نے دے دیا مجھے ہاں یہ دیکھی ہے بھونسائی یہ ایک بھونسائی کی اچھی انہوں نے کوشش بھی کی ہے ایدھا نہ کی گا یہ ہے جید نہیں ہے پتھر چھٹے بھی کہین گے یہ صحیح ناید رکھا ٹو فی فی اچھا بھونسائی لگ گیا لیکن یہ ٹیمبر پلانٹ نہیں ہوتا ٹیمبر نہیں ہے یہ اس کی جو لکڑی ہے یہ لکڑی نہیں ہے یہ سوفٹ ہی رہتی ہے اور ہم اس کو ایزی بھونسا ہی بنا سکتے ہیں اس کو وائرنگ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلرڈی ایک نرنگ چیز ہے تو جیسے جیسے اس کو مورتے جائیں گے یہ ویسے ویسے اس کی ڈائریکشن بھی اور اس کا آکار اسی طرح بنتا جائے گا لیکن انہوں نے مٹی ہی ڈالی ہوئی ہے اس میں یہ دیکھیں اس کی روٹ جو ہے نا روٹ باؤل جو ہے اس کی ٹیپ روٹ اور کافی بڑھ گئی ہے تو اس کا ٹرنک بھی کافی موٹا ہو گیا تو یہ خوبصورت دکھ رہا ہے چھوٹے سے گمہیں ہینک کیا انہوں نے یہاں پر نیمو کے بھی ہے کتنا کتنا موٹا نیمو لگا ہوا ہے یہ لگے ابھی زمین میں لگایا انہوں نے جیسے جیسے کوئی کسمر آتا ہے جیسے کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے ان کو گملوں میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں اور 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 یہ دیکھئے گولاب پھر سے آگئے گولاب سردی کے سیزن کا بادشاہ ہے گولاب کا پودا اور جس بھی نرسری میں آپ جائیں گے وہاں پر گولاب ہی گولاب آپ کو فرنڈ لائن پر نظر آئیں گے لیکن میں فرنڈ لائن پر نہیں ہوں فرنڈ پر نہیں ہوں میں نرسری کے اندر موجود ہوں لیکن اندر بھی بہت سے پھول ہیں بہت سے پودے ہیں گولاب کے یہ بھی جو انگلیش روز ہے انگلیش گولاب ہے لیکن دیکھئے تو سہی کتنا خوبصورت دیکھ رہا ہے اور کتنے اس کی موٹی موٹی پتیاں ہیں آج بہت زبردست قسم کی سردی ہے بہت دھند بھی ہے اور تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے یہ دیکھئے نیمو لگا ہوا ہے کافی اچھے سائز کا ہے لیکن میں جاہا رہا تھا کچھ چھوٹے سائز کا اس کا پودا لیتا میں جس کو میں گملے میں ٹرانسفر کرتا لیکن چھوٹے سائز کا بھی میرے حساب سے جو ریٹ ہے وہ کافی ہے ٹو انڈڈ کا مجھے دے رہے تھے لیکن اس کو کوئی نیمو نہیں لگا ہوا لیکن میرے حساب سے وہ مہنگا ہے تو ابھی میں وہ نہیں لوں گا فیلحال میں نے ہائی بسکس جو پودا ہے وہ لے لیا ہے اب میں جو اس کی انٹرودیکشن ویڈیو باناؤں گا پھر سے تو لیندھ کافی لمبی ہو جائے گی میں بس کرتا ہوں اب یہاں پر تو بہت ورائیٹی ہے لیکن میں غورا آپ کی اب کوئی زیادہ چرچہ نہیں کرنے والا کیونکہ آپ ریڈی میں نے ایک ویڈیو بنائی یہ نرسری میں جا کے پودوں کی اس کی غلاب کے پودے کی یہاں پر بھونسائی کی بھی اچھی کوشش کی گئی ہے اس نرسری میں زیادہ تر انہوں نے جو بھونسائی ہے اس کو شیپ دینے کی کوشش کی ہے لیکن وہی یہ بھونسائی ہے نہیں یہ مٹی میں انہوں نے گروہ کیا اس کو یہ اب دیکھ لیجئے یہ پوٹ شالو پوٹ ہے اس کو یہ پوٹ بھونسائی کے لیے ہوتا ہے لیکن اس میں انہوں نے مٹی یوز کی ہے اور یہ موس بھی پیدا ہو گیا اس کے اوپر یہ جو گرین دیکھ رہے ہیں یہ موس ہے جیسے اکثر ہوتا ہے کہ زمین پہ اگ جاتی ہے گرین کلر کی جس کو بولتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی گملا گہرا ہے لیکن جو یہ دیکھیں انہوں نے بھی شیپ دینے کی اچھی ٹرائی کر دی ہے یہ بھی فائیکس فیملی کا ہے اور اس پر بھی ایریل روٹ بھی اس کی جو ہے نا کافی لٹک رہی ہیں جنریٹ ہو گئی ہیں اور شیپ سے ایسا ایف ایکس اس کا ایسا دیکھتا ہے جیسے یہ اول ٹری ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھ لیجیے کافی انہوں نے محنت بھی ہوتی ہے ضروری ہے محنت بھی ہوتی ہے ایج بھی ہوتی ہے لیکن فائیکس فیملی بہت جلدی بڑھتی ہیں اور ان کے ٹرنک بھی موٹے ہو جاتے ہیں اور ایریل روٹ بھی جو ہے نا ان کی کافی جلدی بڑھ جاتی ہیں تو یہ بھی شیلو پورٹ ہے شیلو پورٹ میں کافی انہوں نے کافی شیلو پورٹ میں انہوں نے گروت بڑھا دی ہے ہوکے ویورڈ بہت ہو گیا اب چلتے ہیں اب گھر جا کے میں آپ کو مزید جو اینا پودے کے بارے میں بتاؤں گا تب تک کے لیے گوڈ بائی سی ایو اینٹاٹا تو میرے دوستو میں نے اس کو پرچیز کر کے گھملے میں شفٹ کروا تاکہ گھر میں لے آئے ہوں یہ پرانٹ اور اس کی گروت بھی اچھی چل رہی ہے لیکن میری ایک بری عادت ہے جب بھی میں پرانٹ لیتا ہوں تو چھوٹے سائز کا چوز کرتا ہوں تاکہ میں اس کو فیوچر میں اپنے حساب سے شیب دے سکوں اپنے حساب سے آکار دے سکوں اپنے حساب سے اس کی برانچز کو لیفٹ رائٹ یا آفٹ ڈون خود ہی میں اس کا انگل سیٹ کر سکوں تو اس کی گروت اچھی ہے اور پتے بھی اس کے نیو نکر رہے ہیں سب سے پہلے کچھ بات ہو جائے جو آپ کے سامنے پتہ ڈیمیج بھی ہے کچھ بات ہو جائے اس کی بیماری کے بارے میں اس عودے میں بیماری ایک ہی لگتی ہے زیادہ تر فنگس اس میں اٹیک نہیں کرتا 99% چانس کم ہوتا ہے only 1% 100 میں سے 1% ہی چانس ہوتا ہے کہ فنگس اٹیک کرتا ہے اس پلانٹ پر یہ پلانٹ جاڑی کی طرح بڑھتا ہے ایک بیل ہوتی ہے جس طرح وائن جس کو بولتا ہے جس طرح منی پلانٹ ہے یہ ویسے نہیں بڑھتا یہ ایک پودا ہی ہے ایک درخت بھی بن جاتا ہے لیکن یہ جاڑی دار بنتا ہے جاڑی دار کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ایک اس کا جو ٹرنک آرہا ہے ایک آرہا ہے تو اس میں سے اتنی زیادہ برانچز نکل جاتی ہیں left right left right اب ڈون ہو کے نیچے اوپر ہو کے تو کافی زیادہ پودا بڑھ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ بیل ہے لیکن یہ بیل نہیں ہے یہ پودا ہی رہتا ہے تو اگر آپ اپنے حساب سے اس کو شیپ دیتے رہیں تو ایک گملے میں ہی لگا رہنے دیجئے اس کو آپ کو فلاورنگ کرتا رہے گا یہ اور بیماری جو اس کی ہے پہلے ہاں بیماری کی بات میں بات کرتے ہیں پہلے اس کے بات کرتے ہیں پھول کس ٹائپ کے لگیں گے جو انہوں نے بتایا ان کے حساب سے جو پھول ہیں وہ ریڈ کلر کے لگیں گے یہ پکچر آپ دیکھ لیجئے یہ اس ٹائپ کا اس کو پھول لگے گا جو کہ انہوں نے کہا ہے اب مجھے مالی نے بولا لیکن مجھے نہیں معلوم کیونکہ پتوں سے دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس میں بہت سارے بہت ڈیفرنٹ قسم کے کلرز ہوتے ہیں پھولوں میں لیکن پتے ان کے تقریباً نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ سیم ہوتے ہیں ہم صرف پتوں سے ہی حساب نہیں لگا سکتے کہ یہ کون سے کلر کا پھول ہے یہ والا اس ٹائپ کا پھول ہوگا اس پلانٹ کا یہ ریڈ کلر پھول ہوگا اور اس کے علاوہ میں آپ کو تین سے چار اور بھی دکھا دیتا ہوں ڈیفرنٹ کلر کے یہ آپ دیکھ لیجئے یہ بھی کافی خوبصورت ہے لیکن اس کے اندر سے بھی ایک پھول نکلا ہوا ہے جس کو ڈبل پھول بھی بولتے ہیں ڈبل پھول والا پودا بھی بولتے ہیں جس کے پھول میں سے پھول نکلتا ہے یہ وہ ہیں تو اگلی بھی وہی ہے آپ ان کو واج کریے اور پودا بہت خوبصورت دیکھتا ہے اس کے پتے بھی کافی اچھے لگتے ہیں اور جب پھول لگے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ اور یہ بھی ہے کہ یہ زیادہ بڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے چھوٹے سائز کے پودے کو ہی پھول لگ جاتے ہیں اور یہ بہت زبردست ایزی ٹو گرو ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ میں ہر پرانٹ کو ایزی ٹو گرو پھول لیتا ہوں ایکچلی اس کی کٹنگز بھی آپ لگا سکتے ہیں جو بھی میں لگانے والا ہوں پہلے میں تھوڑی سی انٹروڈیکشن آپ کو ان کے بارے میں بتا رہا ہوں پودے کے بارے میں اب چلتے ہیں بیماری کی طرف کہ ان کے اوپر بیماری جو لگتی ہے یہ جو پتہ آپ دیکھ رہے ہیں دیمج ہوا ہے تو اس کو بیماری لگتی ہے سپائیڈر کی اس کے اوپر سپائیڈر آکے اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر جالا سا بھون جاتا ہے سپائیڈر اپنا جالا بنا لیتا ہے گھر بنا لیتا ہے تو جو بھی مکھی اور جو بھی چھوٹے چھوٹے بگز ہوتے ہیں اوڑنے والے انسیکٹ ہوتے ہیں جس کو انسیکٹ بھولتے ہیں مچھر ٹائپ ہو اس ٹائپ کے تو جب سپائیڈر اپنا جالا ایک گھر بنا لیتا ہے اس کے اوپر تو وہ جب آتا ہے کوئی انسیکٹ آئے گا تو اس کے اندر پھنس جائے گا ٹھیک ہے تو پھر سپائیڈر اس کو کھائے گا تو یہ اس کا گھر بنانے کے لیے پودہ بہت پسند ہے اس کو اس کے اوپر اپنا گھر بنانا تو لیکن کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے جب تک میں اپنی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو آپ کو گائیڈنیس ملتی رہے گی آپ بھی اپنے سپائیڈر کو بگاتے رہیں گے بگانے کا طریقہ بھی بہت سیمپل ہے اس کے اوپر آپ آفٹر ون منت کے بعد آپ وینیگر جو سرکہ ہوتا ہے ٹو ٹیبل سپون سرکے کے کھانے والا چمچ دو کھانے والے چمچ آپ نے سرکہ وائٹ سرکہ جو ایزی ہم گھر میں بھی مل جاتا ہے ہمیں وہ والا ایک لیٹر بوتل پانی میں آپ نے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے شیک کر لیجئے ہلا لیجئے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اور اس کے بعد اس کے اوپر سپریہ کر دیجئے پتوں کے خر اوپر والی سائیڈ پر بھی نیچے والی سائیڈ پر بھی اس کے ٹرنکر بھی ٹہنیوں پر بھی جہاں ایزی ہو آپ سب کو ایک مرتبہ بھگو دیجئے تاکہ وہ جو سپائیڈر ہیں اور انسیکٹ ہیں وہ سب کے سب مر جائیں اور بیماری نہ لگے اور اب بات کرتے ہیں ان کے فرٹیلائزر کے بارے میں ان کے لیے فرٹیلائزر کی ایتنی خاص ضرورت تو نہیں ہے لیکن میں فرٹیلائزر دوں گا کیونکہ جو بھی پلانٹ پھولوں والے ہوتے ہیں یا سبزی والے ہوتے ہیں یا فروڈ والے ہوتے ہیں ان کو فرٹیلائزر کی کافی حد تک ضرورت ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک پاور ایک پاور ایک پاور کی ضرورت ہوتی ہے ان کو جب وہ پھول پر آتا ہے پودا تو زیادہ پاور کی ضرورت ہوتی ہے روٹس کو تو ایسے میں فرٹی لائزر ہم یوز کریں گے تو ان کے لیے کافی جو نا سوٹ ابر رہے گا اور ان کو پاور زیادہ ملے گی اور پھول بھی زیادہ لگیں گے اور ہیلڈی پھول لگیں گے کہ جلدی گریں گے نہیں اس کے پھول بہت خلقے ہوتے ہیں گلاب کے پودے سے بلکل خلقے پھول ہوتے ہیں اس کے پتی بلکل باریک سی پتلی سی پتی ہوتی ہے جیسے پیاس کا چھلکا ہوتا ہے نا اپر چھلکا جس کو بولتے ہیں جو ریڈ ریڈ کلر کا ہوتا ہے خوش چھلکا جس کو بہت اس ٹائپ کے اس کے جو پھول کی پتی ہوتی نا وہ ہوتی بہت نازب ہوتی ہے اس کے اندر خوشبو بھی نہیں ہوتی صرف یہ ڈیکوریشن ہے ڈیکوریٹ کر سکتا ہے پھول لگیں گے تو خوبصورت لگتا ہے تو اس میں بہت سے ڈیفرنٹ قسم کے کلر بھی ہیں لیکن اب جب اس کو پھول لگیں گے تو تب پتا چلے گا ہو سکتا ہے یہ یلو کلر کے پھول دینے لگ جائے لیکن مجھے تو انہوں نے یہ بولا تو میں نے بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ ایڈ ریڈ کلر کا ہے تو اس کو میں اب کاٹنے والا ہوں اور ہاں اس کی گھڑائی بھی آپ گھملے بھی گھملے کی بیکلی بیس پر کیا کرے کوئی بھی آپ کا پلانٹ ہے سبزیوں کو چھوڑ کر کوئی بھی پلانٹ ہے آپ کے بعد جو پھولوں والا ہو چاہے گھلاب کا ہو چاہے نیمو کا ہو چاہے کوئی بھی ہو ایسا سبزیوں کو چھوڑ کے جو نازک چیزیں ہوتی ہیں جیسے ٹماتر کے پودے ہیں تو اس کی گھڑائی نہیں کر سکتے کیونکہ جتنی زیادہ اس کی روٹس بریں گی تو اتنا زیادہ اس کو فروٹ بھی لگے گا تو جو خوبصورتی دکھانے والے پلانٹ ہوتے ہیں ان کی گھڑائی بیٹلی بیس پر کی جائے تو بہت زبردست ان کی گروت بھی بڑھتی ہے اور بیماریاں بھی کم لگتی ہیں اور انسیکٹ بھی پیدا نہیں ہوتے مٹی کے اندر چینٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی گھر میں ہی بنائیں گی ان کے اندر تو سپریے کی بات بھی ہو گئی فرٹی لائزر کی بات کر رہا تھا میں تو فرٹی لائزر جو ہے جو میں ہوم میڈ بناتا ہوں اگر ہوم میڈ نہ بھی ہو تو گوبر کی جو خاد ہوتی ہے جس کو کاؤ ڈنگ بھی بولتے ہیں گوبر گائے کا گوبر وہ ڈرائے کیا ہوا ہو تو اس کو ڈیو کمپوز کیا ہوا ہو تو آپ اس کو بھی ویکلی بیس پر ایک آج چمچ جو ہے نا گھڑائی گھملے کے اوپر ایک چمچ آپ ڈال دیجئے اور اس کے بعد دو چمچ ڈال دیجئے اس کے بعد اس کی گھڑائی کر دیجئے مٹی کی تو وہ اس کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد پانی دے دیجئے ہلکا سا تاکہ جو اس کے نیوٹرینز ہیں سب کے سب نیچے مٹی کے نیچے چلے جائیں رورس ان کو سکھ کر لیں تو فرٹی لازر صرف یہی یوز کریں اور فرٹی لازر کیمیکلی فرٹی لازر یوز کرنے کی ضرورت نہیں آپ ایکسپینسی بھی ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس اگر آپ سے غلطی ہو جائے کونٹیٹی میں یوز کرنے میں تو وہ آپ کا پودہ خراب بھی ہو سکتا ہے ویل اب میں اس کو اپنی ہمیشہ کی طرح جو بری عادت ہے میری مجھے یہ بہت لمبا پلانٹ بہت بڑا پلانٹ لگ رہا ہے پود کے حساب سے تو اس کو میں کٹنے والا ہوں تو اپنے دل کو سنبھال کر بیٹھئے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا جب میں کٹوں گا لیکن مجھے اچھا لگتا ہے پودوں کو کٹنا پودوں کو شید دینا پودوں کو آکار دینا اپنے حساب سے تو بہت ٹھیک ہو گیا میں کٹتا ہوں اب اوکے ویورز یہ دیکھی اب سب سے پہلے تو یہ جو بیڈ لیوز ہیں اس کو میں ہٹا دوں گا تاکہ یہ آپ مزید جو آگے پتوں کو انفیکٹڈ نہ کریں سردی کا سیزن ہے سردی کے سیزن میں ویسے بھی پتے جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں لیکن میں خود ہی جھاڑ دیتا ہوں ان کو کٹ دیتا ہوں یہ بھلا کیوں کٹ رہا ہوں اب آپ سوچئے میں کیوں کٹ رہا ہوں اس کی ایک ریزن تھی جب میں پلانٹ لے کر آیا تو وہ گملے میں نہیں لگا ہوا تھا بلکہ ایک زمین میں اگایا ہوا تھا تو انہوں نے وہاں سے اکھاڑ کر روٹ باول کو سیف کر کے اس کے اندر پورٹ میں مجھے شفٹ کر کے دیا تو اب اس کی روٹ جو ہے نا وہ پہلے جیسی نہیں رہی لمبی لمبی روٹس اس کی نہیں رہی فیڈر روٹس اس کی کافی حد تک ففٹی پرسنٹ سے زیادہ تو فیڈر روٹس وہ کٹ گئی تھی جب انہوں نے مٹی سے نکالا اس کا تو اس لئے روٹس کو اتنی پاور نہیں جو پتوں کو پاور ملنی چاہیے روٹس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو پتوں کو اپنی جو طاقت ہے وہ دے سکے فٹی لائزر اس کے اندر سے گزر سکے ٹرنک کے اندر سے اس لئے میں نے پتے جو ہے نا وہ کار دی ہیں تاکہ روٹس جو ہے نا وہ فری ہو جائیں ایزی ہو جائیں ان کو ریسٹ ملے تاکہ وہ اپنے نئے سیرے سے نئے اپنے جو روٹ کی سٹارٹنگ ہے وہ کر سکے جنریشن اپنی بڑھا سکے ویل اب میں یہ جو آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے لیکن میں اس کو بھی نہیں کاٹوں گا کیونکہ میں کاٹنے والا ہوں کچھ ہی یہاں سے یہاں سے ٹھیک رہے گا میرے لئے اس لئے یہ میں یہاں سے کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ یہ ایک بات یاد رکھیں یہ لاؤ ہے گارڈنگ کا جب آپ کاٹ دیں گے نا ٹرنک اس کا جو نیچے والا ٹرنک وہ مزید موٹا ہوگا جو پاور اوپر تک پورے پلانٹ کو مر رہی ہے وہ یہاں سے مر رہی ہے نیچے والے ٹرنک سے تو اگر ہم یہاں سے کاٹ دیں گے تو یہاں سے پاور اوپر والی سائٹ پر نہیں جائے گی یہاں پر اکٹھی رہے گی تو اس کو زیادہ قوت زیادہ پاور ملے گی تو یہ ٹرنک بھی نہ ٹھک ہوتا چلا جائے گا موٹا ہوتا چلا جائے گا ایسے لگے گا جیسے یہ درخت کی شیپ پکڑ رہا ہے تو اس لیے ہمیں کاٹنا پڑتا ہے تو یہاں سے کاٹ دوں گا تو سپراؤٹنگ اس کی یہ دیکھی ہے اس کے برز شوٹنگ اس کی یہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ بھی ہے اور یہ ایک ہے یہاں سے بھی ہو رہا ہے میں یہاں سے کاٹ دیتا ہوں کوئی بات نہیں ہے ایسی تو جو اوپر وڑی ہے وہ ضائع نہیں ہوگی وہ ہم الگ سے اگا دیں گے میں نے قریب دو فٹ کی یہ جو اوپر والا سٹیمپ ہے وہ کاٹ لی ہے یہ دیکھی اب جو سٹیمپ اس کی گروت کر رہی تھی کتنے زبردست گروت تھی اس کی نیو شوٹنگ بھی نکل رہی تھی ہو سکتا ہے کہ پندرہ دن کے بعد یہ پھول پی برز نکال دیتا اپنے تو یہ پھولوں پر بھی آ جاتا لیکن میں پودے کی ہیلتھ چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ بچپن میں ہی پھول لینا سٹارٹ کر دے اور اس کی جو لائف ہے وہ کم ہو جائے میں چاہتا ہوں پہلے انسان کے بچے کی طرح ہی کہ وہ پہلے ہیلتھی اس کو ہم کھانا کھیلائیں اس کو موٹا تازہ کریں اور اس کے بعد اس کے اوپر وزن ڈالیں وزن سے مراد اس ٹڈی کے لیے بہت آج کل سکولوں میں بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے بچوں کے اوپر تو اگر ہم ایسی ان کو خوراک ایسا اچھا کھیلائیں گے تب ہی ان کے جو مائنڈ ہے وہ سیف ہوگا مضبوط ہوگا ہیلتھی ہوگا سٹرونگ ہوگا جب ہی وہ اتنی ساری کتابیں جو ہیں وہ اپنے مائنڈ کے اندر سیف کرنے کی پاور ان کے اندر پیدا ہوگی تو رائٹ اسی طرح پلانٹ کا حساب بھی ہے پلانٹ کے اوپر یہ بچہ ہے ابھی تو میں نہیں چاہتا ابھی اس کی عمر آئی تھینگ کے ایک سال بھی نہیں ہوگی یہ پانچ سے چھ مہینے کی اس کا ایج ہے تو میں نہیں چاہتا اسی کے اوپر ابھی مزید میں برڈن ڈال دوں اور پھول وغیرہ پر بھی لانے کی کوشش کروں ٹھیک ہے اب یہ ریلیکس ہو گیا ہے ایزی ہو گیا اس کی روٹس بھی ایزی ہیں اور ٹرنک بھی ایزی ہے اس کا یہ نئے سیرے 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 شوٹنگ اوپر سے نہیں نکالے گا اب یہ والا تھک ہوگا ایریا اور یہاں سے برڈز نکر رہے ہیں اس کے یہاں سے یہ اپنی شوٹنگ سٹارٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ تو اب الگ سے ایک پلانٹ ہو گیا اور یہ جو مہینہ ہے جنوری کا ہے میڈ گزر گیا ہے آج قریب 20 طریق ہو گئی ہے تو اس مہینے میں جو کلم کاری ہے وہ سٹارٹ کر دی جاتی ہے کلم کاری مہین کے گروئنگ فروم کٹنگ جس طرح کہ میں نے یہ سٹیمپ یہاں سے کاٹ لی ہے اب میں اس کو الگ سے اگا دوں گا اس کو بولتے ہیں گروئنگ فروم کٹنگ انگلیش میں بولتے ہیں اور ہندی میں اور اردو میں اور پنجابی میں اس کو بولتے ہیں کلم لگانا اب ہم اس کی کچھ شیپ ایسی بنائیں گے کلم جیسی اور اس کو مٹی میں الگ سے دبا دیں گے تو یہ بھی اپنی سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ کتنا ویل یہاں سے بھی برد نگر رہا تھا ٹہنی ایک یہاں سے بھی ایک بودہ بن رہا تھا لیکن کوئی ڈھرنے کی بات نہیں ہے جتنا آپ ڈھر کے کام کریں گے گارڈنگ آپ سے نہیں ہو پائے گی آپ کو تھوڑا سا دل جو ہے نا وہ سکت کرنا پڑے گا خارٹ کرنا پڑے گا جس طرح ہم بچوں کے معاملات دل کو تھوڑا سا سکت کر لیتے ہیں تو بچوں کے معاملے میں دل سکت کر لیا جائے جیسے کہ باہر بہت سردی ہے تو بچہ رو رہا ہے میں نے باہر نکلنا ہے تو ہم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو گھر میں ہی اپنے روم کے اندر ہی بھیلا دیا جائے تاکہ وہ باہر جانا بھول جائے اسی طرح یہ بھی حساب ہے یہ بھی جاندار ہے یہ بھی سانس لیتے ہیں ہمارے لیے یہ محول کو اچھا بناتے ہیں یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ لیتے ہیں اور اکسیجن ہمیں دیتے ہیں جس سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ دنیا میں یہ زمین کے اوپر اس ورلڈ میں ان کا بہت بڑا رول ہے اگر درخت نہ ہوں تو پورا نظام دھرم بھرم ہو جائے نہ ہمیں جلانے کے لیے لکڑی ملے اور نہ ہمیں سانس لینے کے لیے خواہ ملے آپ سمجھ رہے ہیں نا تو بچوں کی طرح پیار کریں اور جہاں سکتی کرنے کا موقع ہو جہاں آپ نے ڈانٹ دینی ہو پودے کو وہاں ڈانٹ بھی دیجئے اپنے حساب سے لیکن اوور نہیں ہو آپ ایک لیمٹ میں رہ کر کریے میں تو ٹیچر بچوں کا ہی بن گیا بس میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ بھی یہ والا چوز کیا اوکے دوستو اب میں کیا کروں گا کہ سب سے پہلے ان کے جو لیوز ہیں نا وہ کار دیجئے آپ پوری ٹیہنی کے لیوز بڑے بڑے لیوز چھوٹے رہنے دیجئے جیسے جیسے میں کر رہا ہوں آپ دیکھتے جائیے یہ کار دینے سے جو برانچ کے جو برانچ کی پاور ہے نا وہ فری ہو جائے گی آئی مین ان کے پاور فری ہو جائے گا اس کو ریلیکس مل جائے گا جو اس میں نمی ہے ٹرنک کے اندر جو نمی ہے جو برانچ اب یہ ٹرنک نہیں رہا یہ برانچ بن گئی ہے سوری برانچ بھی نہیں رہی یہ سٹیمپ بن گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو کار دی ہے اب یہ اس پودے کا حصہ نہیں رہا جس کے ساتھ یہ پہلے اٹیج تھی اب یہ الگ سے اپنا ایک لائف اپنی بنائے گی الگ سے اس کا ایک جیون ہوگا الگ سے یہ اپنی شوٹنگ نکالے گی اور برانچز بنائے گی اور نیو اس کی فیملی بنے گی اسی کے اوپر اور اس کے اوپر دشمن بھی حملہ کریں گے جو سپائیڈر کی صورت میں ہیں لیکن نو پرابلم جب تک میں ہوں آپ کو ٹینشل نینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں ایک پودے کی صرف ایک بار ہی وڈیو نہیں بناتا جیسے جیسے پودہ بڑھتا ہے یا اس میں کچھ فائدہ ہوتا ہے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بھی ایکسپریئنس اور آپ کو بھی سیکھنے کو کچھ ملے اور آپ کے لئے گارڈنگ جو نا وہ ایزی بن جائے گارڈنگ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جسٹ مائنڈ کو آپ اپنے کو چینج کریے اکے یہ ٹھیک ہو گیا اور میں لمبی لیندھ ہمیشہ اسی لیے باناتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ بات میں کرتا رہتا ہوں ڈیفرنٹ باتیں کرتا رہتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہے اکے دوستو یہ کافی لمبی ہے دو فٹ کی ہے اب میں اس کو بھی بیچ میں سے کٹ کروں گا کٹ کرنے سے یہ اکے یہاں سے کار لیتا ہوں کیونکہ یہاں سے جو شوٹنگ ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہاں سے ایک پانٹ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے ایک یہ ہو گیا اور میں دو بناوں گا اس کو بھی یہ ایک فٹ سے زیادہ ہے اب میں اس کو دو میں ڈیوائیڈ کر لیتا ہوں اور ہاں میں آپ کو اکثر باتاتا ہوں کہ برانچ جو آپ اس کی سٹیمپ ہے وہ تھک والی یوز کیجئے نہ زیادہ جو تھک ہو نہ زیادہ تھن ہو صرف درمیانی قسم کی ہو تو یہاں میں نے نرسری میں جا کر دیکھا جو مالی تھا جو مجھے بہت اچھے ریٹ میں ٹانٹ دے دیتا ہے اس نے بتایا کہ بھائی ہم تو تو ایک بھریق سی ٹہنی بھی اگا دینا تو وہ بھی گروہ کر جاتی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو نیٹ سے سیکھا ہوں انگریزوں سے گوروں کی وڈیو میں دینے دیکھ کر سیکھا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو برانچ ہے وہ زیادہ نہ تھک ہو نہ تھن ہو وہ یوز کریے کلم لگانے کے لیے کہتے ہیں نہیں یہ کوئی کنسپ نہیں ہے ہم تو جو بھی لگاتے ہیں وہ ہو جائے واقع ہی میں میں نے کافی دیکھیں جو بھریق بھریق تھی یہ تو کچھ بھی نہیں بھریق وہ بلکل بھریق تھی جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ کی تھی انہوں نے وہ بھی اگائی ہوئی تھی ان میں بھی شوٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ گورے اپنے ایٹموسفیر کے حساب سے اپنے موسم کے حساب سے اپنے ویدر کے حساب سے اپنے سن لائٹ جو ان کو ملتی ہے اسے حساب سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کیونکہ وہاں کا محول اور ہے ہمارے پاکستان ہندوستان انڈیا بنگلہ دیش یہ ہمارا جو ایک جیسا ہی محول ہوتا ہے تو کبھی سردی ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی ہزائیں آتی ہے کبھی بہار آتی ہے تو یہ موسم چلتے رہتے ہیں تو ہمیں اپنے موسم کے حساب سے ہی چلنا چاہیے لوکل جو ویدر ہے اسے حساب سے چلنا چاہیے اس کے اوپر جو نا یہ دیکھئے جیسے لگ رہا ہے جیسے یہ فنگس ہے لیکن یہ فنگس نہیں ہے یہ جو پلانٹ جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جائے گا تو یہ چیزیں ختم ہوتی ہیں کہ یہ سمجھ لیجئے یہ ٹمبر بن رہا ہے یہ جو آپ کو دانے نظر آ رہے ہیں یہ غلاب کے پودے پر اگر ہوں تو اس کو سمجھا جاتا ہے جیسے یہ فنگس نے اٹیک کر دیا ہے لیکن یہ فنگس ٹائپ لگ رہا ہے لیکن یہ فنگس ٹائپ ہے نہیں یہ ٹمبر بن رہا ہے ٹمبر سے ملا لکڑی بن رہا ہے یہ براؤن براؤن آپ کو لائٹ براؤن نظر آ رہی ہے جیسے جیسے پودے کی ایج بڑھتی جائے گی یہ ٹھیک ہوتی جائے گی موٹی ہوتی جائے گی برانچ تو یہ جو براؤن کلر کے سپاٹ ہیں یہ لکڑی کی شکل اختیار کر جائیں گے یہ لکڑی بن جائے گی جس طرح کیجئے دیکھئے جس طرح یہ اب اس پر بھی ہیں گھور کیجئے اس والے پر بھی ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں یہ کم ہو گئے ہیں یہ لکڑی ساری جو برانچ لکڑی بن گئی اور جو یہ والی ہے یہ ابھی جو ایسا لگ رہا جیسے فنگس ہے تو آپ کو یہ پتا چل گیا ہوگا یہ بتانا ضروری سمجھا میں نے اوکے اب ہم اس کو اگھانے کے لیے تاریخہ کچھ یوں ہوگا کہ آپ یہ دیکھئے کہ فرض کر لیجئے یہ بھی میں نے پتے سارے ہٹا دیئے صرف آپ کے پاس برانچ رہ گئی تھی یہ سٹک رہ گئی تھی اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ بھئی سیدھی سائیڈ پودے نے اس سائیڈ پر بڑھنا ہے یا اس سائیڈ پر بڑھنا ہے ہم یہ والا حصہ زمین کے اندر ڈالیں گے یا یہ والا یہ بھی ایک دم سے میرے ذہن میں آ گیا کیونکہ یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں سیمپل وی آپ کا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو اب بچ جاتا ہے آپ چھوٹے چھوٹے جیسے دیکھیں یہ ایک اشارہ ہمیں ایک انڈی گیٹ مر رہا ہے یہ شیب جو دیکھ رہے ہیں یہاں سے ایک پتہ کبھی اوگا ہوگا تو اس کی شیب کچھ ایسے ہے میں پتہ توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو پتہ میں نے بالکل نہ سات سے توڑ لیا ہے چلی یہ یہ دیکھ رہی جی آپ کہ جس طرح سے یہ یہ سٹیم میں توڑتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے یہ میں توڑ کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے اس کے شیب بھی ایسے یا جیسے یہ اوپر والی سائٹ پر بڑھنا تھا اس نے تو جو سٹیٹ سائٹ ہے وہ آپ کی اوپر والی سائٹ پر ہے اور جو تقریب بن جو کرو لے کے جا رہی ہے نیچے والی تو یہ اس کا مطلب ہے یہ زمین کے اندر جائے گی ابھی آپ کو سمجھ نہیں لگی ہوگی میں توڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کی بھی شیوٹنگ سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو گول شیپ ہے وہ نیچے والی سائٹ پر ہے سٹیٹ سائٹ جو ہے اوپر والی سائٹ پر ہے تو یہ ہمیشہ یاد رکھئے پلانٹ کی جو بھی جو بھی برانچ ہوگی جس سے بھی پتہ نکلے گا تو وہ سٹیٹ سائٹ اوپر والی سائٹ پر ہوگی اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر والی سائٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس طرح اس کو پودے کو لگانا ہے اس طرح زمین کے اندر لگانا ہے اگر ہم اس طرح لگا دیں گے اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیسے تو اگر اس طرح لگا دیں گے تو یہ ذہن میں رکھئے یہ پھر وہ سائٹ جو ہے نا جو کرو لے کے جا رہی تھی یہ اوپر والی سائٹ پر ہوگی تو یہ اوپر والی سائٹ پر نہیں ہونی چاہیے یہ نیچے والی سائٹ پر ہونی چاہیے اگر فرد کر اگر ہم یہ لگا بھی دیں گے نا تو یہ پودہ آپ کی سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس کے اندر جو جینز ہے اس کے اندر جو ڈینے ہیں وہ اس حساب سے ہے کہ یہ سٹیٹ سائٹ سے ہی سپراؤٹنگ سٹارٹ کرے گا اوپر والی سائٹ پر تو ہم ایسے اگا دیں گے تو یہ اپنے سپراؤٹنگ سٹارٹ نہیں کرے گا بلکہ پورے کا پورے یہ جل جائے گی خراب ہو جائے گی یہ پودہ نہیں بن پائے گا ٹھیک ہے اس کو جیسے انسان کے بچے کو ہم الٹا کر دیں تو وہ کتنی دے تک زندہ رہ سکتا ہے یا ہم الٹا ہو کر چلیں تو کب تک ہمیں ہمیشہ سیدھا ہی چلنا پڑے گا کیونکہ ہمارے ڈینے میں بھی یہی ہے ہمارے جینز میں بھی یہی ہے کہ ہم انسان ہیں اور ہم پاؤں کے اوپر چلیں گے ٹھیک ہے نا اس لئے ہم کو اس طرح لگانا پڑے گا اگر آپ کو سمجھنا لگی ہو پھر سے میری ویڈیو کو ری واش کر جئے تاکہ آپ کو یہ کنسپٹ آپ کو کلیر ہو جائے کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے اوکے اب ویڈیو کے لئے ہم کافی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اب میں اس کو اگانے والا ہوں اگانے کا کچھ طریقہ یہ ہوں ہے اس کو میں سب سے پہلے دو طریقے ہوتے ہیں میں دونوں یوز کروں گا سب سے پہلے اس کو نیچے سے ہٹا لیتا ہوں میں سب سے پہلے ایک تو طریقہ جو گوروں کا طریقہ ہے اور جو ہمارے بھی یہاں یوز کی جاتی ہے جس کو کلم لگانا بولتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو 45 ڈگری اینگل پر آپ کار دیجئے یہ ہے 45 ڈگری اس کو بولتے ہیں جس طرح آپ کا جو پودا ہوتا ہے جو پن آپ یوز کرتے ہیں کلم پہلے زمانے میں چند سالوں پہلے جو نا کلم یوز کی جاتی تھی سیاہی کے ساتھ جو ہم لکھتے تھے بگوتے تھے پھر وہ لکھتے تھے بادشاہی دور کا مغل دور کا جو ہوتا تھا کیونکہ اس زمانے میں پہن تو تھے نہیں اس لیے یہ کلم ٹائپ میں نے بنا دی ہے تو اسی لیے اس کو کلم لگانا بولتے ہیں کہ یہ کلم کی ہم شیب بنا لیتے ہیں اس کے بعد زمین کے اندر اس کو گار دیتے ہیں تو یہاں سے اس کی جو روٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے ایک تو طریقہ یہ ہے جو گھورے انگریز بھی یوز کرتے ہیں یورپین کنٹریز میں بھی سب یوز کرتے ہیں اور پاکستان میں بھی یوز کرتے ہیں انڈیا میں بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا طریقہ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں اس کو ہٹا لیتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو سرکل میں پہلے اس کا جو بھار کہنا اوپر والا اوپر والا چھلکا وہ ہٹا لیں گے کچھ اس طرح سے اب اس کو میں کارتا ہوں بہت احتیاز سے کارٹی ہے کہ آپ کا نائف تیز ہونا چاہیے اور آپ کی فنگر سیف ہونی چاہیے اس سے ٹھیک ہے اب یہ اوپر والا میں نے بارک اس کا ہٹا دیا ہے یہ اوکے یہ میں نے پورے کا پورا چھلکا اس کا اتار دیا ہے اس کو بارک بولتے ہیں بی اے آر کے اس کو چھلکا بولتے ہیں جو اوپر والی سائیڈ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچے سے ایک گری ٹائپ نکل آیا ہے جیسے کوکونٹ کا جو وائٹ کلر کی جو اندر سے گری نکل دی ہے اس ٹائپ کا یہ نکل آیا ہے اب ہم اس کو بھی زمین کے اندر اتنا 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 گار دیں گے تو یہ یہاں سے روٹنگ سٹارٹ کرے گا ایک تو طریقہ یہ ہے ائر لیڈنگ میں بھی ہم یہی ٹرک یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک طریقہ یہ ہے اور ایک والا یہ ہے ان دونوں میں سے آپ کوئی سے ابھی چوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے دونوں چوز کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کون سا زیادہ کارگر رہتا ہے تو ایک یہ بھی ہے اس کو اس کو میں ایز ہی لگا دیتا ہوں ایز اٹیز لگا دیتا ہوں اس کے نیچے میں کچھ نہیں کرتا ٹھیک ہے تینوں لگا دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کس کی سپراؤٹنگ جلدی سٹارٹ ہوگی اوکے ویورز اب جو ایک گملا میں نے لے لیا ہے اس کے اندر جو بالو مٹی میں نے بھری ہوئی ہے اس کو پہلے تھوڑا سا نرم کر لیجئے تاکہ ہم جو کلم لگانے جا رہے ہیں اس کی تو روٹس کوئی ہے نہیں اس لئے اس کو نرم مٹی ملے تاکہ وہ اپنی جو گروت ہے وہ سٹارٹ کرنے میں اس کو آسانی ہو سکے ٹھیک ہے بالو مٹی ہی یوز کیا کریں بالو مٹی کے اگر آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی تو آپ ڈائریکٹلی اپنے ایک لوکل نرسری میں جائیے پودو والی نرسری پر جائیے وہاں سے مٹی لے آئیے ان کے پاس بالو مٹی ہی ہوتی ہے انڈیا میں ای ٹھنگ انڈیا میں بھی یہی بولتے ہوں کہ بالو مٹی ہمارے یہاں جو پنجابی میں اس کو بل بولتے ہیں بل کوئی پالکندے نے کوئی بل بولتا ہے اور کوئی اس کو بالو مٹی بولتا ہے کراچی میں بالو مٹی کے نام سے جانے جاتی ہے یہ یہ میں نے تقریباً نرم کر لی ہے ڈیپلی تھوڑا سی کر دیتا ہوں میں کیونکہ جتنی ڈیپلی یہ نرم ہوگی اتنی جلدی جو رہاں گروت سٹارٹ ہوگی اور یہ مہینہ کلم لگانے کا ہے تو آپ فیبری تک موسم رہے گا کلم لگانے کا سردی ابھی بہت ہے لیکن چکے ہیں اب تک تو اس لیے یہ موسم جو ہے نا یہ کلم کاری کے لیے گرافٹنگ کے لیے بہت زبردست ہے تو اب یہ دیکھئے میں اس کو پہلے لگا لیتا ہوں کیونکہ مٹی نرم ہے میں فورس کروں گا تو اس کو یہ ڈیمیج نہیں ہوگی اگر مٹی نرم نہیں ہے پہلے آپ نرم کر لیجئے ٹھیک ہے یہ میں نے قریب 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 جو نا چار سے پانچ جو ہے نا دیپلی اس کو گاڑ دیا مٹی کے اندر اسی طرح یہ بھی لگا دیتے ہیں ساتھ ساتھ لگا دیجئے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کیونکہ جب سپراؤٹنگ اس کی سٹارٹ ہو جائے گی روڈ سے اس کی بڑھنا شروع ہو جائیں گی تو ہم اس کو نکال کے شفت بھی کر لیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے جب تک میں ہوں آپ کو ڈلنے کی ضرورت نہیں ہے اوکی بیورز یہ اب یہ بھی ہم لگا دیتے ہیں ایزیٹیس لگا دیتے ہیں یہ اس کا کار دیجئے نیچے والا حصہ نیچے والا ایریا جو جو کلیر ہونا چاہیے کیونکہ مٹی کے اندر جس نے جانا ہے تو ساتھ پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے کوئی تا کہ اس میں فنگس نہ پیدا ہو بلکو سٹیٹ ہونا چاہیے اوکی اب میں نے اس کو یہاں سے لگا دیا تھوڑا سا اس کو نیچے سے تھوڑا سا ہاڑ ہے میں نے پورا نہیں کیا اوکی اوکی یہ میں نے کر دیا اب اس کو تھوڑا سا پٹکوں گا تا کہ اس کی جو مٹی ہے نیچے تک بھر جائے مجھے فنگر سے کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں نے ابھی ابھی ناحن کاٹے ہیں آپ نے تو ابھی میں نے باہر جانا ہے کسی کام پر تو میں نہیں چاہتا ابھی ہاتھ میرے گندے ہو جائیں مزید تو باہر جا کے اچھا نہیں لگتا کیونکہ میری فیلڈ کچھ ایسی ہے کمپیوٹر کی فیلڈ ہے میری تو آفیس بغیر میں جانا ہوتا ہے تو ایسے میں اپنے آپ کو ویل ڈریس رکھنا اور خوبصورت دیکھنا یہ نین ریزن ہوتی ہے اوکے اب میں اس کو پانی دیتا ہوں ٹھیک ہے پانی ایک مرتبہ بھر کے دیجئے اب جب بھی نیو پلانٹ اب لگائیے تاکہ یہ نیچے تک جو مٹی ہے اس کی گھیلی ہو جائے بس ایک مرتبہ پانی دینا اب کرنا تو یہ چاہیے ایک شاپنگ بیگ لے کے اس کے اوپر جس نرسری پر میں گیا کوئی اثر نہیں کرتا اس کو کلم لگا دیتا بنا کے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی ایسے ٹرائی کر کے دیکھوں جو ہمارے لوکل ہی ماحول میں ہوتا ہے کیونکہ میں بچپر نے بہت ٹرائی کی تھی لیکن کبھی میں سکس ایکس فل نہیں ہو پایا تھا کلم لگانے میں لیکن جو گھوروں کے طریقے سے میں نے کیا ویسے تو سکس ایکس فل ہوا جو ویڈیو بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ لوکل حساب سے دیکھا دیکھتا ہوں اس کو دیکھتے ہیں کب تک سپروٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور جو گھورے ہیں وہ کرتے ایسے ہیں کہ جیسے اسٹیمپ ہم نے کاٹ کے لگائی ہے یہ جو نیو ایریا ہے تو اس کے اوپر پلاسٹر آف پیرس لگا دیتے ہیں نہیں تو جرمن گلو لگا دیتے ہیں تاکہ یہاں نمی ختم نہ ہو فنگس اس کے اوپر اٹیک نہ کرے تو ہمارے یہاں نرسری میں کسی نے ایسا نہیں کیا ہوا تھا دونوں ساتھ کٹی زمین میں گھ دی وہ دوبارہ سے اگر یہ ہماری نہ بھی ہو تو ہمیں کیا غم ہمارے پاس ہمارا بڑا پلانٹ تو ہے ہی یہ گروت کرے گا اور دوبارہ سے پھر سے بڑھے گا تو ہم پھر سے کٹ کے جو کلم لگا دیں گے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایک پلانٹ آپ کے پاس آگیا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک پلانٹ ہمارے پاس آیا تو ہمیں دوبارہ سے وہ پرچیز نہ کرنا پڑے نرسری سے ہم خود ہی اس کو ملٹیپل کر سکیں کٹ کٹ یا ایر لگتا ہے اور شیئرنگ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ پلانٹ کی شیئرنگ بھی کیا کریں تاکہ ان کے اندر بھی جوش پیدا ان کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو ایسا کرنے کہ ہم گارڈنگ کریں اور ہم سے سکس گارڈنگ ہو کیونکہ بہت لوگوں کو نائنٹی پرسن لوگوں ہر کام ہو سکتا وہ بھی انسان ہی کرتے ہیں گارڈنگ جو فور لگ ہمارے پاس آتا ہے وہ بھی کسان جو وہ بھی انسان ہیں وہ ہی اگاتے ہیں تو اگانے والا تو اللہ ہے اور انڈیان زبان میں بولنوں تو ان کے حساب سے بھگوان ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے لیکن کرتے انسان ہیں تو آپ بھی کر یہ آپ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ویور کافی لمبی ہوگی اور بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا اور بہت کچھ میں نے بھی سیکھا یہ ٹرائے کر رہا ہوں میں تو میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں سوشل میڈیا نیٹ ورک پر اگر آپ میرے نیو میمبر ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں کیونکہ میں تقریبا ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ فیس بک ٹویٹر اور گوگل پلس پر جہاں جہاں آپ سوشل میڈیا نیٹ ورک یوز کرتے ہیں وہاں وہاں آپ میرے لنک کو شیئر کریں تا کہ مجھے زیادہ ویوز مل سکیں اور میں بھی اس ٹائپ کی ویڈیو بھنا کے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہا کروں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے گوڈ بھائی سی یو این ٹاتا اور اپنا بہت سا خیال رکھ گا